اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی ویڈیو کو جس کی سائز جی بی میں ہیں اسے ہم کنورٹ کر کے کمپریس کر کے ایم بی میں کمپریس کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کس طرح سے یوٹیوبر جو ٹوٹورز بناتے ہیں لانگ ویڈیوز بناتے ہیں اس کی سائز تو بہت زیادہ ہوگی تو میں آپ کو آج سکھا ہوں گا کہ وہ یوٹیوبر کس طرح سے اس سافٹوئر کے ذریعے اپنی جی بی کو ایم بی میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی لاش ڈیٹا کو سمال ڈیٹا میں کمپریس کر کے اسے اپلوڈ کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک سافٹوئر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے میں نے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس پہ کلک کریں اور آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں اور اس ویب سائٹ اس سافٹوئر کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس سافٹوئر کا نام ہے ہینڈ بریک ہینڈ بریک ایک ایسی ٹول ہے جس کے ذریعہ ہم کلاش ڈیٹا کو سمال ڈیٹا میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ اسے پہلے اوپن کرجئے میں آپ کو پہلے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کون سی ویڈیو کو کمپریس کرنا چاہتا ہوں تو میں آتا ہوں یہ ویڈیو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ اسے میں پہلے اسے اوپن کرتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ پارٹو میں نے بنائی ہے ہم اس کی سائز چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی سائز کتنی ہے رائٹ لکھ کریں پروپرٹیز میں جائیے پروپرٹیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کیا سائز ہے اس کی اس کی سائز ہے 1.05 جی بی چلے ہم کرتے ہیں 1 جی بی اس کی سائز ہے تو اب اسے ہم کنوٹ کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ پہلے اوپن کیجئے اپنا سافٹ ویر سافٹ ویر سے آپ اسے ڈرائگ اینڈ بھار بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ فائل پہ کلک کیجئے فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیے میری فائل یہاں پہ موجود ہیں یہ والی یہ اور یہ دونوں سے اپن پہ کلک کریں اپن پہ کلک کرنے کے بعد پہلے آپ ویب اپٹیمائز پہ کلک کریں یہ آپ خود پڑھ لیجئے کہ اس کے بینیفٹ کیا ہے تو ویب اپٹیمائز پہ پہلے آپ کلک کریں یہاں پہ آپ آ جائیے mp4 پہ آپ نے کرنا ہے یا mkv پہ یا webm میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ mp4 رہنے دیجئے یہاں پہ آپ ڈائیمنشن پہ کلک کریں ڈائیمنشن پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا جیسا ہے ویسا ہی آپ نے رہنے دینا ہے ویڈیو پہ یہاں پہ ویڈیو کوڈ آپ اسے ایسا ہی رہنے دیجئے یہاں پہ فریم ریٹس میری ویڈیو کی فریم ریٹس ہوتی ہے 30 لیکن اگر یہ زیادہ ہے آپ کم کر سکتے ہیں تو آپ پچیس پہ کلک کرجئے پچیس سے کم نہ ہو تو اچھا ہو یہاں پہ آپ ایسا کریں کہ پیک فریم ریٹس پہ آپ کلک کریں انکوڈر ٹریسٹ پہ اگر آپ نے فاسٹ کرنا ہے یا سلو کرنا ہے لیکن میں آپ کو سجسٹ کرنا کہ جیسا ہے آپ ایسا ہی رہنے دیجئے زیادہ اگر آپ نے کرنا ہے فاسٹ پہ آپ کلک کریں اتنا میڈیم پہ سلو پہ یہاں فاسٹ فاسٹر پہ فاسٹر ویری فاسٹ تو اگر فاسٹ ہو تو اچھا ہوگا انکوڈر ٹائم یہ فاسٹ ڈی کوڈ اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو آپ جلدی کریں لیکن میں آپ کو سجسٹ نہیں کروں گا جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیجئے تاکہ ویڈیو اچھی سے اچھے سے کمپریس ہو جائے اور اس میں آڈیو یا ویڈیو کچھ کٹنگ یا پریم ریٹ پکسل پٹنا جائے وہ آپ کو فیشنہ کرنا پڑے کانسٹنٹ کوالٹی یہاں پہ سب سے مہن بات یہ ہے کہ آپ ماؤس اس طرح سے ہڑ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ 18 to 20 یہ سٹینڈرڈ ڈیفنیشن ہے اگر آپ نے 22 سے ہائی کرنا ہے تو ویڈیو کم کی وجائے زیادہ ہو جائے گی لیکن کوالٹی اس کی اچھی ہو جائے گی لیکن آپ نے 18 سے اگر کم کرنا ہے تو اس کی کوالٹی گھڑ جائے گی لہو ہو جائے گی آپ نے 18 to 22 18 to 20 آپ نے سٹینڈرڈ رکھنا ہے تو یہ جی بھی ذرا زیادہ ہے تو میں اسے کم کرنا چاہتا ہوں میں اسے 19.5 پہ تو یہاں لو کوالٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلیس بک والٹی اور یہ لو کوالٹی آپ اسے رہنے دیجئے سبٹیٹل کو چھوڑ دے چپٹر کو چھوڑ دے ہمارا کام ہے ویڈیو کو شورٹ کرنا تو یہاں آ جاتے ہیں پریسٹس پہ آجائیے فاسٹ 1080P 30 یہ موڈیفائیڈ ہے آپ اس پہ کلک کریں جنرل پہ آئیے یہ فاسٹ ہے آپ ویری فاسٹ کر سکتے ہیں ویری فاسٹ یہ 10P آپ یہ جو ہے یہ ریکمینڈڈ ہے لیکن میں ایسا کرتا ہوں کہ فاسٹ 720 پہ کلک کر لیتا ہوں ہوں تھوڑی لو کر لیتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو ذرا سے چھوٹی ہو جائے جی بی سے یہ ایم بی تک آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیوریشن بھی بہت لانگ ہے 30 منٹ اس کی ڈیوریشن ہے 31.55 مطلب 32 منٹ تو جو بھی ہے آپ اسے ایسا ہی رہنے دیجئے ریکمینڈڈ ہے تو نیچے آجاتے ہیں یہاں براوس پہ آپ اس پہ کلک کریں کہاں پہ اپنے آپ نے کہاں پہ اسے سیف کرنا ہے آپ ڈاؤنوڈ پہ کلک کر سکتے ہیں یا اپنے فولڈر میں کلک کر سکتے ہیں میں ریکمینڈڈ جو بھی ہے میں اس یہاں پہ ویڈیوز میں سیف کرنا چاہتا ہوں جب یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ یہاں پہ سٹارٹ انکوڈ پہ کلک کریں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھ لے کہ یہاں پہ انکوڈنگ شروع ہو رہی ہے تقریب ان 44 منٹ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ 44 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں پاوز کر لیتا ہوں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو میں آپ کو اور جتنے انہوں نے کمپریس کی ہیں ان دونوں کی ویڈیو کو میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے لیے میں مجھے ویڈیو کو پاوز کرنا پڑے گا ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کہاں پہ ہے مائی کمپیوٹر پہ کلک کریں آجائے یہاں پہ ڈاکومنٹس پہ سوری ویڈیوز میں ویڈیوز میں کلک کریں یہ ہماری ویڈیوز ہے جس کو ہم ہم نے کنورٹ کی ہے ہم یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ پروپرٹیز پہ جاتے ہیں یہ سیونٹی ٹو ایم بی ون جی بی سے ہم نے اسے کنورٹ کر لیا ہے سیونٹی ٹو ایم بی یہ آپ دیکھ لیں کہ ون جی بی کا سائز ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ان دونوں کو اوپن کر لیتا ہوں کہ اس میں کوالٹی میں فرق ہے کہ نہیں ایسا کرتے ہم ہم اوپن کرتے ہیں دونوں کو تو یہ سیونٹی ٹو ایم بی پہلے اس کو اوپن کرتے ہیں اس سے پاوز کر لیں اب یہ اسے اوپن کرتے ہیں یہ ہے ون جی بی اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپنے دوسرے پلئیر سے تاکہ آپ کو دیفرنس سمجھ میں آ رہے ہیں السلام علیکم علیکم کروٹر کمنٹور یوٹیوب چینل میں ہوں کا دوست فکرم اتخان آج کی اس ویڈیو میں ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم بات کریں گے کہ یہ ویبی سائت آزار تو تو یوٹیوب تومنیل آپ یہاں سے اپلوڈ کر رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی ویڈیو کو آسانی سے کمپریس کر کے کمپریس کر لیا تو یہ ٹرک ساری یوٹیوبر یوز کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ٹرک یوز کریں یہ سافٹر آپ یوز کریں آپ جائیے اس سافٹر کو ڈاؤنوٹ کیجئے اپنی ویڈیو کو کمپریس کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ٹیک مینٹور یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کرنڈلی ابھی سبسکراب کریں اور ساتھ ہی بھی لگن دبائیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ